موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی کفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد ناظرین اکرام ایک بار فر میں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کے اس نششت میں شیخ محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے ایک سوال پلے کے گیا تھا جس کے جواب کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں تھا انشاءاللہ اس نششت میں آپ کی اس سوال کا جواب شیخ محترم انشاءاللہ دیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ایمیل کے ذریعے یا واتس اپ کے ذریعے اسکرین پر جو آپ کو دیکھ رہا ہے آپ اس کے ذریعے رسال کر سکتے ہیں آپ کے سوالوں کا جواب انشاءاللہ شیخ محترم دیں گے میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ سوال جو نششت سے پہلے کیا گیا تھا آپ اس کا جواب دے ایک بار میں پھر سے پلے کرتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے اور ناظرین کے لئے تو ناظرین ایک بار ہم پھر سے اس کو پلے کرتے ہیں السلام علیکم شیخ میں ایک وضاحت آپ سے چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ سمپل انٹریسٹ اور کرائے کی انکم میں کیا بنیادی فرق ہے اگر کوئی شخص اپنا کیپٹل کسی مالدار شخص کو سمپل انٹریسٹ پہ دیتا ہے اور کوئی عمارت خرید کر کسی شخص کو کرائے پر دیتا ہے تو ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے دونوں میں انکم فکسٹ ہے لینے والے کو نفع ہو یا نخصان ہو برحال اس کو رخم لوٹانی پڑتی ہے تو کیا اس پر آپ وضاحت کر سکیں گے جزاک اللہ خیر تو شیخ مشاہد کی بھائی کا سوال یہ کرنا ہے کہ جیسے ایک شخص ہے وہ اپنے پیسے سے روم خریدتا ہے اور روم خرید کر کے اس کو قرائے پر دے دیتا ہے اس کا جو قرائے آ رہا ہے اسے اپنے استعمال میں لے رہا ہے یہ چیز اس کے لئے درست ہے لیکن وہی شخص اگر اپنا پیسہ کسی شخص کو دے اور اس پر فکس اماؤنٹ جیسے ایک لاکھ پر اسے دس ہزار روپے مہینہ ملے تو اس کا یہ عمل جو پہلے والا عمل قرائے کا ہے اور سکنڈ والا عمل جو اس پر فکس ڈیپوزٹ پر اس کو پیسہ مل رہا ہے اس کا لینہ کیسا ہے بھائی نے اس سوال کیا ہے الحمدللہ صلات و السلام علیہ رسول اللہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الروا بیع کو اللہ رب العزت نے حلال اور سود کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا یہ جو ہمار بھائی کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں تو ایک جیسے نہیں ہیں اور یہ کہنا ہے کہ دونوں کو نفع بھی ہوتا ہے دونوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے حالانکہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے ایک آدمی نے ایک مکان قرائے پر لیا ہے قرائے پر رہے رہے وہ اس میں نقصان کا کیا سوال ہے نقصان کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اب اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک دکان لی ہے جس دکان سے وہ کچھ کمانا چاہتا ہے اور اس میں اس کو فائدہ نہیں ہوا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ خلطے مبحض کر رہے ہیں ادھر کا ادھر کر رہے ہیں دونوں صورت سے بالکل لالا گلا گیا ایک آدمی نے کوئی دکان خریدی اور خرید کے ایک آدمی قرائے پر لینے کے لیے آیا اس نے اس کو قرائے پر دے دی مہنے یہ دس تزار روپے مہینہ وہ مکان یا دکان اس نے قرائے پر دے دی اب یہ اس آدمی کا نصیب ہے چاہے تو اس مکان اور دکان سے وہ فائدہ حاصل کرے دکان کوئی کھول دے تو اس میں فائدہ ہو نہیں تو رہائش کے لیے تو ہے ہی وہ اور ایک آدمی وہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو دو لاکھ روپے دے دیے اور تیہ کیا کہ ہر مہینہ دس تزار روپے آپ کو دینا ہے مجھے تو یہاں دیکھئے کہ دس تزار روپے جو لے رہا یہ کس چیز کے بدلے میں لے رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کے کوئی چیز کے رائے پر تو نہیں لے رہا ہے وہ اس نے پیسے دیے ہیں اور اس کے پیسے اتنے یہ مطالبہ کا حق دار ہے کہ بھئی اتنے پیسے میرے سے لاؤ دو اپنے پیسے بھی لے گا دس تزار روپے بھی الگ سے مانگ رہا ہے تو یہ طرح سے وہ شکل ہوئی جو کھلا ہوا ربا ہے شود ہے تو یہ صورت بلکل الگ ہے اور وہ صورت بلکل الگ ہے اس میں ربا ہے کہ آپ نے پیسہ دے دیا اور اس سے تیہ کر لیا اب اگر آپ شریک ہو جاتے ہیں اس کے نفع و نقصان میں کبھی کاروبار کر رہے ہیں مل یہ دو فیصد کا میں شریک ہوں آپ کا دو فیصد کا شریک ہوں اگر فائدہ ہوگا تو دو فیصد مجھے فائدہ ملنا چاہیے گھاٹا ہو تو دو فیصد میں نقصان نہیں شریک تب کوئی بات نہیں تھی جائز تھا لیکن یہ نقصان میں اس کا شریک نہیں ہے صرف اس کو دس سزار روپے چاہیے مہینے پر چاہے اس کا دیوالیا نکل جائے کوشوی ہو جائے اس چیز کو شریعت حرام قرار دیتی ہے یہ اس کی مجبوری سے ناجائش فائدہ ہوگا شیخ آپ نے ربا کی بات کہی تو ایک بہت اہم سوال ذہن میں آیا کہ ربا اگر کوئی شخص لیتا ہے اس دنیا کے اندر تو اس کی قباحتوں میں سے اس کی برائیوں میں سے اللہ نے کون سی برائی ویان کی ہے آپ اس کے وضاحت کریں دیکھیں قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ربا کے سلسلے میں بڑی تفصیلی آیات نازل فرمائی ہے ایک جگہ فرمائی انہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللذی یتخبتو الشیطان من المس جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں ان لوگوں کا قیامت کے دن اتنا برا حال ہوگا یہ بالوں کی طرح پھریں گے جیسے آدمی پاگل اور دیوانہ ہو جاتا ہے خبتی ایسے ہی جس کو شیطان نے چھوا اور چھو کر اس کو باولہ کر دیا خبتی کر دیا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ایسے ان کا حال ہوگا قیامت کے دن پھر حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے حل کا گناہ ادنا درجہ ادنا درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کو اللہ اکبر اس کے برابر قرار دیا یعنی اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے یا کھلاتا ہے لیتا ہے دیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرتا ہے یہ گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے اللہ اکبر پھر ایک جیسے قرآن شریف میں ذکر فرمایا کہ جو لوگ سود کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں چاہے گواہ بن رہے ہیں لینے میں دینے میں یا لکھنے میں کسی بھی طرح سے شریک ہو رہے ہیں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں اللہ اکبر تب یہ بتائیے اللہ رسول سے جو آدمی جنگ کرے اس کا حال کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ رب العزت کی کیا مہربانی اس کے رحم و کرم اس آدمی کے اوپر ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت سے جنگ کرے اللہ اکبر بہت بڑا گناہ شیخ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ کئی سارے لوگ لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں کہ اگر ہم دار الحرب میں ہیں ایسی جگہ جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے تو کچھ لوگوں کیسا کہنا کہ سود لینے میں کوئی قباہت نہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دار الحرب میں رہنے کی وجہ سے حلال و حرام کے پیمانے نہیں بدل جاتے اللہ اکبر جائز و ناجائز کے پیمانے نہیں بدل جاتے خبیش چیزیں طیب چیزیں نہیں بن جاتے خبیش خبیش رہے گا طیب طیب ہو جائے گا شریعت میں ایسا کچھ اصول ہے کیا کہ اگر دار الحرب میں ہے تو جائز یا اس بارے میں کچھ اقوال ایسا کچھ نہیں ہے کوئی آیت کریمہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث کہ آپ دار الحرب میں چلے جاؤ تو وہاں پر سود لے سکتے ہو ایسا کوئی حکم کسی صحیح حدیث میں رسول اکرم سے مروی نہیں ہے یہ محض اقوال ہیں لوگوں کے اور اس کو بنیاد بنا کر لوگوں نے کیا کیا کہ ایک زمانہ تھا ہمارے ہندوستان میں پڑوسی ملکوں سے آ کر لوگ باقاعدہ یہاں سود پر پیسہ دیا کرتے تھے اب تو صورتحال نہیں رہی بہت زمانہ بدل دیا ہم نے اپنے بچوین میں دیکھا اور ان کا کوئی اور کام ہی نہیں تھا صرف پیسہ بانٹ کے چلے جاتے تھے سال کے آخر میں آتے اور اس پیسے کے حساب سے دو پرسنٹ ایک پرسنٹ کے حساب سے اپنا سود وصول کیا اور چلے گئے اپنے ملک میں نہیں کرتے تھے یہاں کرتے تھے یہ بالکل وہی صورتحال ہے جیسے یہودیوں نے کیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے لیکن بندے باندھیں گے وہ اتوار کو کر لیں گے وہ بلکل وہی تعبیل کی صورت ہے ذہنیت ایک ہی طرح کی اس میں شیخ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہم رہتے ہیں تو وہاں پر جو بینکنگ نظام ہے وہ اسلامی نظام نہیں ہے تو ایسے ماحول میں اگر ایک شخص بینک میں اپنا پیسہ رکھتا ہے حفاظت کے لیے تو پیسہ رکھنے کے بعد اس میں کچھ پیسے بڑھوتری کی طور پر انٹریس کی طور پر اضافے کی طور پر اسے ملتے ہیں ایسے حال میں وہ شخص اس پیسے کو کیا کرے دیکھیں بینک میں جو ہم پیسہ رکھتے ہیں کیونکہ سود کی بات چلی تھی تو یہ سوال ہاں چلی پیسہ رکھتے ہیں بینک میں جو ہم پیسہ رکھتے ہیں پیسہ رکھنے کی اگر ہم شکلیں غور کریں تو تقریباً تین شکل ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں بینک میں پیسہ رکھنے پر حکومت کی طرف سے ایسا دباؤ ایک شکل یہ ہے کہ ہم حفاظت کے لیے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس گھر میں رکھیں گے تو ہم معمون و محفوظ نہیں ہیں ڈر لگا ہے چوروں کا اوچکوں کا لٹیروں کا اور ایک شکل یہ ہے کہ ہم نے بینک میں پیسہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کا منافعہ ہم استعمال کریں یہ تیسری شکل جو ہے وہ آپ پوچھ رہے ہیں اگر وہ شکل ہے کہ ہم نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ اس کا منافعہ ہم کھائیں تو یہ ناجائز ہے حرام ہے ہاں اگر دوسری شکل ہے کہ مجبور ہو گئے ہم مجبور ہونے کی وجہ سے ہم نے بینک میں پیسہ رکھا اب اس سے جو پیسہ مل رہا اس کا کیا کریں اس کا کیا کریں اس کی کئی صورت ہے اس کو آپ وہاں چھوڑے نہیں لے لیں چھوڑنا درست نہیں ہے کیونکہ وہ پیسہ ہمارے خلاف اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے جزاکم اللہ حفظ دارن شیخ مبارک اللہ حفظ ناظرین وقت ہوا ایک مقتصر سے وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس ایک جوگی شوری سے سوال آیا ہے وہ سوال وقفے کے بعد ہم شیخ سے کریں گے ناظرین یاد رہے کہ آپ کے سکرین پر جو ای میل آئی ڈی اور ساتھ ساتھ میں واتس اپ نمبر ہے آپ بھی اس پر اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں جس کا تشفی بخش آپ کو جواب دیا جائے گا جب تک کہ ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں سوالوں کو لے کر کے یاد رہے کہ آپ کبھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے ایمیل آئی ڈی پر یا واتس اپ کے ذریعے رسال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا جو گشری سے آیا ہوا سوال آقیب بھائی کی طرف سے ہے سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ شیخ آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی جیسے ایک وہ شخص ہے جو بیچارہ بہرا ہے یا ایسا شخص ہے جو دنیا کی ایسے کونے میں رہتا جہاں تک کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس کو دین کی دعوت پہنچ سکے تو ایسے لوگوں کا آخرت کے اندر کیا حجر ہوگا جن تک اسلام نہیں پہنچا اس بارے میں شیخ آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں آج کے زمانے میں یہ کہنا کہ فلاں آدمی کے پاس دین کی دعوت نہیں پہنچی یا فلاں لوگوں کے پاس یا فلاں ملک میں یا فلاں خطے میں دین کی دعوت نہیں پہنچی بڑا دشوار ہے کیونکہ دنیا سمٹ کر گاؤں کی طرح ہو گئی ہے اور ذرائع وسائل اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ کوئی آدمی بھی اگر چاہے حقیقت تک پہنچنا تو بڑی آسانی سے پہنچ سکتا ایسے میں یہ کہنا کہ اس تک دعوت نہیں پہنچی یا اپنے آپ کو مجرم ماننا کہ ہم نے نہیں پہنچائی اللہ رب العزت نے انتظام اس کا کیا اور اسی لئے یہ سارے وسائل اللہ رب العزت نے مہیا فرمائے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے اور اس نے یہ ساری اجادات کی ایک آدمی بہرہ ہے بہرہ ہونے کا مطلب لاعقل نہیں ہے صرف سنتا نہیں ہے باقی دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے آج بہروں کے لئے لکھنے کا پڑھنے کا تمام دنیا کے بڑے بڑے کام بہرے لوگ کر رہے ہیں تو بہرہ ہونا کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے جس کی اجادت سے وہ دین کو نہیں سمجھ سکتا ہے نہیں سمجھ سکتا جی شیخ تو اب یہ ہے کہ بھی کیا ہوگا مان لیجی ہم فرض کر رہے ہیں جی شیخ مان لیجی کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جن تک نہیں پہنچی کیا ہوگا جی تو کیا ہوگا اللہ رب العزت جانے ہیں جی 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 اس کی مہربانی ہوئی چاہے تو بخش دے اگر انہوں نے شرک نہیں کیا وہ نسوال یہ ہے نا کہ توحید کے لئے تو تمہیں معلومات کی ضرورت تھی اسلام کی ضرورت تھی مبلغ کی ضرورت تھی شرک کے لئے نہیں ضرورت تھی شرک کو کیسے سمجھا تم نے ایسی جیسے تم نے شرک کو سمجھا اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عقل عطا کی ہے عقل عطا کی ہے اس عقل کے ذریعے غلط کو صحیح کو اچھی طرح سے جان سکتا ہے لیکن شیخ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس کو عقل نہیں عطا کی گئی تو وہ شخص قیامت کے دن اللہ سے کیسا تھا کہ اللہ میرے پاس تو عقل نہیں وہ قیامت کے دن کی تو بات الگ ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اس کو مرفوع القلم رکھا قیامت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب دنیا میں اس کو مرفوع القلم کہہ دیا تو قیامت میں بھی وہ مرفوع القلم ہیں تو کچھ ایسے لوگ کیا قیامت کے دن آئیں گے جو اللہ سے اس طرح کی باتیں کہیں گے کہ اللہ مجھ تک دعوت نہیں پوچھے اللہ میرے اندر فلا عیبتہ کہنے والے تو ہزار باتیں کہیں گے ما جانا من نظیر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس آئے نہیں کوئی بٹاننے والا اللہ رب العزت نے ان کی بات کی تردید کی ماننے والوں کو ہمتیں دیں حوصلیں دیئے انہوں نے تبلیغیں کی تمام وسائل اختیار کی ہے پھر اَلَمْ يَعْتِكُمْ نَذِيرُ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاعَنَا نَذِيرُ فَقَدْدَبْنَا آئے تھے لیکن ہم ہی بدبختی میں امتلا تھے ہم نے ان کو جھوٹلا دیا اس بات کا اطراف کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی آدمی گروہ کی شکل میں کچھ لوگ ایسے پہنچے جو یہ کہہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ قرآن کے سیاق سے سباق سے اور ان الگ الگ جگہ کی آیتوں سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے یہ اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کو دنیا ہی میں ختم کر دیا جی شیخ تو پھر اہل الفترہ یہ جو حدیث کے اندر کہا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے کون لوگ ہوں گی اہل الفترہ سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب دین کی شکل بگڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس کی شکل بگڑی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو زمانہ رہا دین کے بگڑنے کے بعد وہ لوگ اہل الفترہ کہلائے ہیں اب اس کے بعد آپ کے آ جانے کے بعد وہی اہل الفترہ نہیں ہیں کیونکہ آپ کی نبوہ ساری دنیا کے لیے ہے اہل فترہ وہ لوگ تھے جن کے لیے آیا نہیں کوئی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری دنیا میں سارے لوگوں کو دعوت نہیں دی نہ ان کو ساری دنیا کے لیے نبی بنایا گیا تھا اس لیے انہوں نے خاص علاقے میں خاص قوم میں کام کیا یعنی آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلنا تک دعوت نہیں پہنچی فلنا تک دعوت نہیں پہنچی کیونکہ آدھ جدید ٹکنالوجی اتنا عام ہو چکی کہ جس کے ذریعے سے ایک شخص کو علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا جزاکماللہ فددارن شیخ اس سے پہلے نششت میں وحدانیت کے بارے میں شیخ آپ سے کچھ باتیں ہوئی تھی اسی تعلق سے ایک بھائی کا ویرار سے سوال آیا ہے کہ ایک شخص توحید والا ہے وحدانیت اللہ کو ماننے والا ہے کیا ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا اللہ کو مانتا ہے مکمل وحدانیت اس کے اندر ہے وہ جہنم میں جائے گا وحدانیت کا مطلب اللہ کو جاننا اور ماننا نہیں ہوتا وحدانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی صفات کو مانے اور شرک نہ کرے ایک از میں اللہ کو واحد جانتا ہوں جیسے آج کل کے بہت سارے مسلمان یہاں تک کہ غیر مسلم ہیں رسول اکرم کے زمانے کے بھی جنہوں کو کافر و مشرک کہا گیا ان کے بارے میں کہ ہمیں اللہ کو جانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی قسمیں کھاتے تھے اس کی عبادت کرتے تھے حج کرتے تھے تواف کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے یہاں تک کی طلبیہ بھی بکا رہا کرتے تھے ان تمام چیزوں کے باوجود وحدانیت کے قائل نہیں مانے گئے ملکہ مشرک کہا گیا ان کو کافر کہا گیا ان کو اس لیے کہا گیا اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ جہنم میں جائیں گے توحید کو جو مانتا ہے توحید کا جو اقرار کرتا ہے اللہ کو ایک مانتا ہے اور ساتھ ساتھ میں توحید کا جو ڈیفینیشن بتایا گیا ہے تو اس کا اگر اقرار کوئی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا بھی یہی حکم لے گئے جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھئے جہنم میں جانے کا معاملہ تو یہ ہے قرآن شریف کہتا ہے ہر ایک آدمی کو وہاں پہنچنا ہوگا اب ایمان جن کا سلامت ہے توحید جن کی سلامت ہے وہ بچ جائیں گے باقی لوگ اس میں چلے جائیں گے بہت سارے مسلمان ہوں گے بہت بڑی اکثریت ہوگی مسلمانوں کی جہنم میں جائیں گے ایمان تھا اللہ کو مانتے تھے توحید کو جانتے تھے لیکن اس کے باوجود نماز میں روزے میں حج میں ذکاعت میں اخلاق میں اور لوگوں کے مال حقوق العباد میں اللہ اکبر یہ اتنی پہیچی ہے کوتاہیہ ہوئیں کوتاہیہ ہوئیں اگر اللہ رب العزت نے نہیں معاف کیا تو جہنم میں تو جانا ہے ان کو اب یہ ہے کہ سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے جیش تو شاید یہی بات کی طرف اشارہ اللہ کے نبی صاحب نے کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جہنم کے اندر اہل توحید والوں کو ازاد دیا جائے گا اِنَّ يُعَذَّبُنَاسُ مِّنْ اَهْلِ التوحید تو شاید اسی حدیث کی طرف اللہ کے نبی صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ کئی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمان تو ہوں گے مومن تو ہوں گے لیکن قیامت کے دن آئیں گے ان کے پاس عامل نہیں ہوگا کوتا ہی ان کے بنا پرونے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا جزاکم اللہ فیدارنا شیخ ایک سوال گجرات سے آیا ہے شیخ مطرم واتس اپ پہ ایک بھائی نے کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ سے میرا سوال ہے میرا نام محمد رزوان ہے میں احمد آباد گجرات سے ہوں شیخ سے میرا سوال ہے کہ کمارا لڑکا گناہ کرتا ہے زینہ کرتا ہے اور ساتھی ساتھ پرہیزگاری بھی اکتیار کرتا ہے تو اس سلسلے میں اس کا معاملہ کیا ہوگا میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ گناہ کرتا ہے اس کی نفسیات پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اور پرہیزگار اکتیار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے شاید ماف کر دے تو اس سلسلے میں مہربانی کر کے وضاحت کریں جزاکم اللہ و خیر جی شیخ تو بھائی نے سوال ہے کہ وہ نیک کام بھی کرتے ہیں پرہیزگاری بھی اکتیار کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک عیب یہ ہے کہ وہ زینہکاری بھی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے شریعت کے اندر زینہ کرنے والا زانی ہے زینہکار ہے اس کو یہ کہنا کہ وہ پرہیزگاری بھی کرتا ہے عجیب پرہیزگاری ہے کہ زینہ بھی کر رہا ہے وہ یہ کوئی پرہیزگاری نہیں ہے یہ استماع زدین ہے زینہ کرنے والا رسول اکرم فرماتے ہیں لا اذن اذن اذنی ہینا یذنی وہو مومن زینہ کرنے والا جب زینہ کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا وہ ایمان کیا کامل طور پر اس کے اندر سے نکل جاتا ہے ایمان نکل جاتا ہے اور نکل کے حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اس کے سر پہ ہوتا ہے قضل اللہ چطری کی طرح سے جب وہ اس سے الگ ہوتا ہے تو ایمان واپس آتا ہے اور اس وقت جب یہ جرم کرتا رہتا ہے وہ مومن نہیں رہتا یہ کہنا کہ وہ پرہیزگاری بھی کرتا ہے نفس کی وجہ سے ایسا کرتا ہے پرہیزگاری کا نام یہاں پر لے کر پرہیزگاری کو بدنام کرنا ہے ایک طرح سے اب یہ کہیے کہ نفس کی شامت سے وہ یہ گناہ کر رہا ہے یہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو پوچھنا یہ چاہیے کہ ایک آدمی کو ایسی علت لگی ہوئی ہے اس سے کیسے چھٹکارا پائے یہ نہیں کہ وہ پرہیزگاری کرتا ہے پرہیزگاری کے اس کے دنڈورا پیٹنا ہے پرہیزگار کے در ہے اس کو یہ چاہیے کہ روزے رکھے شادی کرے جوان ہے جوان ہے شادی کرے اب شادی کیوں نہیں کر رہا ہے ماباپ نہیں کر رہے ہیں تو ماباپ کو کہے کہ میری شادی کرو اگر کماتا نہیں ہے جس کی وجہ سے ماباپ نہیں کر رہا اگر کوئی اور وجہ ہے نہیں اصل میں لڑکی پسند نہیں ہے کیوں کہ ایسی لڑکی چاہیے تو ایسی لڑکی ویسی لڑکی جزنا کرنے کے لیے کوئی بھی لڑکی چلے گی تجھ کو شادی کے لیے Theo شرطیں تو انہیں رکھی ہوئی ہیں یہ آدمی اصلائق ہے کہ اس کے کوڑے لگائے جائیں اس کا دماغ درست کیا جائیں اس کا دماغ خراب ہے اور فوراں توبہ کرے توبہ نہیں کی اور اسی حال میں مر گیا اور یہ سوچتا رہا اللہ معاف کر دے گا تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اقادعون اللہ والذین آمنون وما یخدعون الا انفسوں یہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہا ہے شیخ آپ نے ایک حدیث بیان کی کہ جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا تو کیا زنا کی حالت میں اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو وہ کافر کہلائے گا یا مومن رہے گا کیا کہلائے گا یہ تو اللہ رب العزت جانے گا اس کا شرکن لوگوں کے ساتھ کرے گا یہ وہ جانتا ہے ہم تو اتنا کہتے ہیں جتنا ہمارے رسول نے بتلایا رسول نے بتلایا کہ جب زنا کرتا رہتا ہے زانی تو زنا کرنے کے وقت وہ مومن نہیں رہتا اب اگر ایسے ہی میں اس کی موت ہو جاتی ہے کیا ہوگا رسول نے نہیں بتلایا ہم بھی نہیں کہتے جزاکم اللہ حفظ تاریم واسلن جزا مبارک عفیقم شیخ آپ نے جو سوال کے جواب کی رہنمائی کی اس سے امید ہی کہ ناظرین کو کافی استفائدہ ہوا ہوگا ناظرین اکرام اب ہمارے اس نششت کا وقت ہی پر ختم ہوتا ہے یاد رہے کہ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوالات اسکرین پر جو ایمیل آئی ڈی اور واتس اپ دکھ رہا ہے آپ اس کے ذریعے اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ